ارگنیزیشنل کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی کچھ ٹائپس ہیں آئیے دیکھتے ہیں ٹائپس جب ہم اس کی بنائیں گے تو ٹائپس بناتے ہوئے اس کی ٹو ڈیمینشنز کو ہم سامنے رکھیں گے اب ایک ڈیمینشن ہے سوشیبیلٹی سوشیبیلٹی is a measure for friendliness کہ ارگنیزیشن میں جو انڈیویجولز ہیں وہ آپس میں ان کا رابطہ کیسا ہے آپس میں کتنے وہ ایک دوسرے سے کمفرٹیبل ہیں آئیلی سوشیبیل کلچر indicates that people within the culture tend to be friendly to each other without expecting something in return لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک خلوس اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھے طریقے سے کمفرٹیبلی ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں اس کی دوسری ڈیمینشن ہے سولیڈیلٹی کہ جو امپلائی ہے وہ اپنے کام پر کتنی توجہ دیتا ہے اپنے ابجیکٹیوز کو کتنا سامنے رکھتا ہے ہائی سولیڈیلٹی means that people can work together toward common goals very well even they have personal disputes اور conflicts اب یہ دو الگ الگ ڈیمینشن ہیں کہ لوگ friendly ہوں یا نہ ہوں یا لوگ سولیڈیلٹی میں ہائی اچیورز ہوں یا لو اچیورز ہوں ان دونوں ڈیمینشن کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم ٹائپز کو دیکھ سکتے ہیں ہائی سولیڈیلٹی اور ہائی سوشیبلیٹی کے ساتھ کمیونل کلچر سامنے آتا ہے اسی طرح سے ہائی سولیڈیلٹی کے ساتھ اور لو سوشیبلیٹی کے ساتھ مرسنری کلچر سامنے آتا ہے نیٹ ورگ کلچر جو ہے اس میں سوشیبلیٹی تو ہائی ہے لیکن سولیڈیلٹی لو ہے اور چوتھی جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے فرگمنٹر کلچر اس میں یہ دونوں ڈیمینشنز جو ہیں یہ دونوں لو لیول پہ ہیں تو آئیے ان چاروں ٹائپز کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے یہ کمیونل کلچر ہے جس میں دونوں ڈیمینشنز ہائی ہیں کمیونل کلچر کن گیو ایٹس میمبر سینس آف بلانگنگ دو ایٹ آلسو اس ٹاسک ڈیون کہ آپس میں بھی ٹھیک ہیں اور وہ ٹاسک ڈیون بھی ہیں لیڈرز آف دس کلچر آر یوزیلی ویری انسپریشنل انڈ کرزمیٹک اس میں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے فالو کیا جاتا ہے لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں لیکن اس کا جو نیگٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے میمبر کی بات کم سنی جاتی ہے اور لیڈرز جو ہیں وہ اوپر رہ کے اپنی مرضی سے کام کراتے ہیں یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے اب دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے نیٹ ورک کلچر بلکل میمبر جو ہیں وہ آپس میں بڑے کلوز ہوتے ہیں آپس میں رابطہ ایک دوسری کی کیر کرتے ہیں یعنی لوگوں کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ اس نالج کے کام کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے اس کی نیگٹیو سائیڈ کیا ہے that people are so kind to each other that they are reluctant to point out and criticize poor performance اگر کسی سے کچھ غلطی ہو رہی ہے جس کا نقصان organization کو ہو رہا ہے لوگ چونکہ بہت kind ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے تو وہ اس کو criticize نہیں کرتے یا اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس پر comment نہیں کرتے اور جس کے نتیجے میں ادارے کا نقصان ہوتا ہے اب تیسری قسم جو ہے وہ ہے mercenary اس میں کیا ہوتا ہے کہ focuses on strict goals اس میں goals کی اوپر focus ہے members are expected to meet the goals and get the job done quickly since everyone focuses on goals goals and objectivity there is little room for political clicks اس میں لوگوں کا آپس میں رابطہ آپس میں تعلق جو کہ کم ہوتا ہے goals کی اوپر focus ہوتا ہے تو جو political groups بنتے ہیں جو بعد میں ادارے کو کسی طریقے سے black male کرتے ہیں ان کا chance پھر کام ہو جاتا ہے لیکن اس کی dark side کیا ہے those with poor performance may be treated inhumanly جن کی performance اچھی نہیں ہوتی ان کا چونکہ خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں جیسا برتاؤ پھر نہیں کیا جاتا آخری جو type ہے جس میں دونوں dimensions جو ہیں وہ weak side پہ ہیں جس کو بولتے ہیں fragmented culture in an organization with fragmented culture the sense of belonging to and identifying with the organization is usually very weak کہ نہ تو وہ لوگ آپس میں بہت close ہوتے ہیں اور نہ ان کی ties organization کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے the individualistic individualist constituted organization کہ جو بھی شخص organization کا حصہ ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اس لئے اسے individualist کہا گیا and their commitment and their commitment is given first to individual members and task work ان کی جو commitment ہے وہ اپنے بارے میں ہوتی ہے اور صرف اپنے کام کے بارے میں ہوتی ہے وہ دوسروں کے بارے میں یا دوسرے کام کے بارے میں یا organization کے بارے میں as a whole نہیں سوچ رہا ہوتا اس کی down side کیا ہے کہ there is a lack of cooperation کہ لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن cooperation کا culture نہیں ہوتا اور جس کے نتیجے میں knowledge management کا جو کام ہے اس میں خاص اور پردنالش sharing کا جو کام ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے